کی پوچھنا چاہتا ہے خلیل کا ایک گاندر سو بھائی اتھے ہوگا نارا لگ دا این سارے ہیں دیاتو تے آجاندیں کہ جدو سامنے ہوڑنیں ہر کوئی فیدا ہے بند دکھیں دیدار کا عالم کیا ہوگا حجیبی تھوڑے جا حد تھلیں میں شاہ جی کو اجازت لے کے جب وہ آنکھوں کے اشارہ کروں گے میں مقاہ دیں گا بلکل سکیٹ رہا ہوں گا جناب اجازت لے کے کوئی حد تھلیں میں تو انہوں گل سنا دا جاما کہ وفا صرف حضور نارے اے گا اس واسدے کیوں مالک دس کے گین حضرت اپور ایرہ نے حضور دی بارگاہ چرس کی دی یا رسول اللہ کیامت آرے دن اولین و آخرین جمعنن سارے جمعنے میں تو انہوں کی تھے تلاش کروں میرے آقا نے فرمایا حوزے کوسر کے آ جاویں میں اپنی پیاسی امت روپانی پھلا رہے ہیں جس کی دو بوندھ ہیں کوسر و سلسبی اے وہ رحمت کا تیار اگے حضرت اپور ایرہ نے اس کی دی یا رسول اللہ جی حوزے کوسر کے بھی ملاقات نہ ہوئے تھا پھر میرے آقا نے فرمایا میزان تے آ جائیں میں اپنی امت کے نام آئے عمال تلوارے ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ علیہ نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف اور تیرے دامن میں چھپے چور انہوں کھا تیرا اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے پر گشتہ تیری سازگاری واہ ہوا یعنی حضور نے انچون چون کیا یا رسول اللہ سی فاس کیا حضور نے فرمایا آج 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 حضور نے فرمایا میزان تے میں اپنی امت کے نام آئے عمال تلوارے ہوں گا اجلی ہوں چاہ فرما ابو ریرہ اور Aboriginal نے اصطیق دی یا رسول اللہ یہ میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ریرہ میزان تے آج 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 قل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدا محمد اور یا ردعہprofit ق 구�بہ پر سے گزریں گے تیری آواز پر حضرت ابو رہیرہ اس نے دی یا رسول اللہ یہ سرات سے بھی ملاقات نہ ہوئے دا پھر حضور نے کہتی فرمایا فرمایا ابو رہیرہ چھپ کر جاؤں کیا مطالق ہے میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پوے کی میں انہوں اتھے ملا گا میں نوے دسوں جتھے لوڑ پوے امتی نو حضور اتھے ملن جتھے حضور کی عزتی باری آجا بے امتی گھر بڑھ جاوے تا یہ حضور دی جناب ناموں سے حضور نے پیالہ پڑھا دے پوچھ لیا میں یا رب کی گل کرتا اتھے جتھے تو میری عزت دا مسئلہ پڑھا سی میری ناموں سے رسالت دا مسئلہ پڑھا سی میرے دین اتھے حملہ ہویا سی کہ جناب تو کدھر پھر دا لیا سا یہ حضور نے پوچھ لیا تا پڑھے گا کی جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ آج جب دل سے کہتے ہو نہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا در کیوں نہیں جاتا بابا جی ایک ڈاری تکڑیا بابا جی ایک ڈاری تکڑیا انہوں نے کہا جھلے ہو موت تا آجانی مارا تھا جانا تو آؤ چجرہ حضور دینا اتھے کہیے بات ایک جملہ ہی سی نا کہ پھر جناب اکبر نابادی کہنے تھا دیکھیں جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ہاں جی اور جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا در کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ عصوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا بھائی حسینیت کیے کیے حسینیت ابن مرجانہ نے آخر تک کیا انہیں کہا حسین کس زمانے دا انہیں کہا حسین آجا صرف مشروب پی جا ساڑھنا بے کے اسی یزیدوں پیغام بھیجھے دینا پھر گال بات چال رہی نے فرمایا امام حسین تھا کیا یہ ساڑھا نہیں اسی سے روایت کرن دے کنا کہا رہا امام صاحب نے فرمایا اسی روایت کرن لگیا امام صاحب نے فرمایا جنہا پیوئی کوئی نہیں ہو میں نے کہنا چل فرمایا سرداد نداد دست دست یزید حقہ کے بنا بس اطلیق باتیں اسلام ہے یہ اسلام کیے اسلام کے دامن میں دو ہی چیزیں ہیں ایک سجدہ شفیری ایک ضرب جدل میں علماء بھی بیٹھیں میں جران کے گل سنا جام اس سے نسبت دنال حضرت امام احمد بن حمبل جانتے ہیں امام احمد بن حمبل جنہاں تھی دعا سی رحم اللہ علیہ بل ایسام غفر اللہ علیہ بل ایسام وہ بھی پتہ کہ ڈاکورستج مل گیا سی اس نے کہا امام صاحب کی بیر ایک آلاج نہیں کیونکہ کڑیاں لگ گیا کڑیاں سانوں لگیا شاہ جی دست کے کہا شوق دیا تے عشق دیا منگا تے کڑیاں اگلے رو ہی لگ گیا یار کے بھی جی لائن ٹور گیا تے ٹور اسی بھی گیا سا پرچے ساڑے تے بھی بھور شڑو رو ہی لگ گیا جلو اسی گیا تے پوچھے دن آئین ہم اسے رسالت تے مسرے کڑے آئین اور فراسس تے مسرے کڑے آئین اے در آئی در ہو جان تے ہونڈ جی لائچ آباز لگ دی گھڑی چور آئین در آئی در آئی در آئی در ہو جان بھوراlaws کہ تے ھازادی دی جنگ لڑنی تو فضلہ خیر آبازی کون ہے آمداللہ شاہ مدره سی کو біль ہے صدودین آزرمہ vanی کون ہے کفائے دی کافی کون ہے حسس مہنی کون ہے کہ تے ھازادی دی جنگ لڑنی ازادی دی جنگ اس سے لینڈ riotے لڑنگے جناتی لینڈ سی دی جناتی ساب سی دی جناتی ساب سی دی ازادی دی جنگ رہی لڑنگے اور اے آدھا میں حضرت امام احمد بن حنبل اے گل سنی بادشاہ دنال تکر ہو گئی انہوں نے کہا جناب جا رہے ہیں جیل امام صاحب نے انہیں کی کیسی ابول عیسل نے انہیں کیا حاکتے ہو امام صاحب نے شاہدی حاکتے ہو شاہدی حاکتے ہو سارے حاکتے ہو امام صاحب نے انہیں کیا جناب امام صاحب حاکتے ہو انہیں کیا آؤ امام صاحب نے انہیں بلکل حاکتے ہیں انہوں نے کہا امام صاحب میں ہاں ڈاکو تے گھنڈ عرصہ کیی رہا تے میں اس کند ہوتے اٹھارہ ہزار کھوڑے کھا دیں تے نکڑ کے باہر جا رہے ہیں ازاد ہو کے لے آو کے تے پھر پروگرام میں دنا بدماشی اگراندہ تے حق تے ہونا تے اٹھارہ ہزار ضرور کھا کے آن امام صاحب فرما دے ہیں اس دی گل میں لوں مقام ہوتے لے گئی گل ہوتے لے گئی امام احمد بن حمبل نوچہ دو کہ کھوڑے مارے جا رہے سنگنا تے زور تا وقت ہو گیا اے بڑی سننا لگا لے زور تا وقت ہو گیا امام صاحب نے آکھے آ پھئی جلا دو کہ میں روک امام صاحب نے دسہرہ میں کھوڑے بادشاہ نے اسی ایسے لگوائے کہ جہاں ہاتھیوں ہی لگتے تے لرس زیادہ امام صاحب نے میں روک امام صاحب جو تھلے اترے تے آپ نے تحمد بنی ہوئی سی آپ نے تحمد اتے کی تھی تے جناب این کر کے جگہ صاف کی تھی تے زور تھی نماز پڑھن لگے جدو این جہاں ہاتھ کیتے نا تے اس وقت تے سارے سلحہ آ گئے سلحہ تو مراد اے رنگیلے سلحہ اے رنگیلے رنگ برنگے لوگ آ گئے اے جناب بڑے نصیتہ دے نہ لے امام صاحب انہیں کر لگے